اسلام علیکم اور سب کے خیریت سے ہیں اگر آپ لوگ ایزی جرمن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ یہ بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس سے اچھا اور ایزی چینل جرمن سیکھنے کے لیے آپ کو نہیں ملے گا یہ آج کے لیسل سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آج ہم بھی ایک دفعہ پھر پریزنٹ میں پرفیکٹ میں مدال ورب میں اور فیوچر میں جملے بنانے سیکھیں گے جو کہ ہمیں بے آئینز تک مستانے چاہیے اور آج کا جو ہمارا ورب ہے جس سے ہم جملے بنائیں گے پہلے پریزنٹ میں پرفیکٹ ورب اور فیوچر میں اور وہ ہے ویڈن ویڈن آپ کو پتا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم اس کو اس کا استعمال کریں گے اس کے مطلب کیا ہے ورب کے حساب سے وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو ویڈن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا تو تینکیو ویری مچ اگر نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والے جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں تو ویڈن کا مطلب ہوتا ہے تو بیکم یعنی کہ بننا تو بیکم یعنی بننا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پریزنٹ ٹنس میں جب ہم نے جملے بنانے ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی ورب کو ہر ورب کو اس کو تمام سبڈیکٹس کے ساتھ یعنی ایش دو ایرزی ویڈ سب کے ساتھ اس کو کھجو گیٹ کرتے ہیں مثلا کیسے ایش ویڈ تو ابھی ہم جیسے کہا ہم آج تو بیکم کے سابسز کا ترجمہ کریں گے میں بن رہا ہوں تم بن رہے ہو فیوچر میں بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن جیسے طرح ہم نے کہا آج ہم اس کا فیلحال یہ ترجمہ کریں گے ایرزی ایسد وہ بن رہا ہے ہم بن رہے ہیں ایر ویڈ ایڈ اور زیزی ویڈ ایڈ تو آپ کو یہ اچھے طرح پتا ہے کہ پریسنٹ ٹینس میں جو ورب ہوتا ہے وہ اس طرح اس کی کونجوگیشن کی جاتی ہے تمام ویڈ بن کی کوئی بھی جرمن ورب ہوگا اس طرح کونجوگیشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے اس کی کچھ امپورٹنٹ جملے رکھوں گا مثلا پہلا جملہ دیکھیں میں ڈاکٹر بن رہا ہوں اگر آپ یہ کہنے چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بن رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا بنے گا دو ویسٹ آوٹو میشانی کا دو ویسٹ آوٹو میشانی کا کہ تم جو آوٹو کے میکنک ہو وہ بن رہے ہو دو ویسٹ آوٹو میشانی کا تم آوٹو کے میکنک بن رہے ہو ٹھیک ہے زائن زون ہوں ٹھیک ہے اس کا جو بیٹا ہے ویرڈ بن رہا ہے انجینیور ٹھیک ہے اس کا بیٹا انجینیور بن رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اشی ہے تو ویرڈے آئے گا دو ویسٹ آئے گا اسی طرح ہی پریزٹ ٹھیک ہے دو ویسٹ آئے گا آگے مائنز زون سنگلر تو ویرڈ آجے گا آگے ویر ویر کے ساتھ ہم یعنی ہم بن رہے ہیں تو کیا ہے ویر کے ساتھ ویرڈن یعنی پورا عرب لکھا جاتا ہے ویر ویرڈن بارڈ آرس ہم جلد ہی ڈاکٹر بن جائیں گے یا بن رہے ہیں ٹھیک ہے گوڈ تو پریزن ٹنس میں ایسے ہی جملے بنتے ہیں جو نوہ چرمن اینگوچ میں کہ ورم کو کونجگیشن کیا کونجگیر کی جاتی ہے اور ساتھ کونجگیشن کر کے اس کو جملے بنا لیتے ہیں اب پرفیکٹ میں جملے کیسے بنتے ہیں پرفیکٹ میں جملے ایسے بنتے ہیں کہ ہمیں ایک تو حابن چاہیے ہوتا ہے حابن پرفیکٹ بنانے کیلئے جس طرح انگلش میں ہیلز اور ہیلز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ حابن اور پلوس جو ورب ہے کوئی بھی ورب اس کے جو سیکنڈ فارم ہوتی ہے یہ فرس فارم ہوتی ہے اس کو آپ انفینیٹیو بھی کہتے ہیں اور جو دوسری فارم ہوتی ہے جس کو آپ پارٹسپل سوائی کہتے ہیں تو ویڈن کی جو پارٹسپل سوائی ہے وہ کیا ہوتی ہے گی وارڈن کیا ہوتی ہے اس کے جو پارٹسپل سوائی ہے وہ آپ کا ربلا کرے ہوتی ہے گے گی وارڈن گی وارڈن ٹھیک ہے یعنی بن چکا ہے وہ ٹھیک ہے گی وارڈن اب ہم اس کے جملے بنائیں گے تو حابن اور اس کی پارٹسپل سوائی ہمیں چاہیے ہوگی پارٹسپل سوائی سیکیل فارم کہنے انگلیش کی طرح ہے یا جو مرسی کہنے جس طرح آپ کو ایزی سمجھ سکتے آپ اس کو ٹھیک ہے اب کہ اچھا اب یہاں پہ ایک بات اپنے اور ذہن میں ایک رکھ لینی ہے اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ حابن ورب نہیں لگائیں گے آپ کو پتہ ادبار کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں بیویکنگ ہوتی ہے جیسے ایک ورب گیہن میں جا رہا ہوں تو وہ اس میں کہتا ہے کہ آپ فیزیکلی موو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ موو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ورب جن میں آپ کی بیویکنگ ہو تو اس میں ہم پرفیکٹ بنانے کے لیے لیکن حابن کی جگہ پہ آپ زائن لگائیں گے کیا لگائیں گے وہ تمام سبجیکٹس کے ساتھ کھونجو گیٹ ہوگا تو حابن اس میں استعمالی کیونکہ وہ کہتا ہے جو وردن ورب ہے تو وہ بھی جب اس کو بطر کے بیویکنگ میں آتا ہے مثلا یہ کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں یعنی وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس طرح لینے بن رہی ہیں ڈاکٹر یعنی آساسا آپ بڑے ہو رہے ہیں موووٹر کی ہو رہی ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پہ بھی ورب ہابن نہیں زائن لگانا ہے مثلا یہ دیکھیں اب اسی کو لینے کہ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں پہلے پریزن میں یہ تھا نا اشوویڈے آسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززizizزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز چائی میں بھائی اوہ پر فکر بنا ہے اشک ساہر اب حابر نہیں لگانا زائن لگانا ہے تو سائن کو جب اشک ساہر لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں جنود ہے اشبین 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 کو جب ہم کرتے ہیں اشبین ٹھیک ہے آرست اشبین آرست اور گیوردر جو سیکنڈ جو اس کا پارٹسپل سوائے ہے اس کو آپ کو انڈ پہ لکھ دیں گے مائے دے اس بین آرس گی وارڈن گی وارڈن گی وارڈن گی وارڈن اس کی پرفیکٹ ساما کر پہتے گی کہ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں اس بین آرس گی وارڈن سمجھا رہی بات آپ کو ویری گوٹ اوکے اسی طرح صحیح ہے دوسرا کیا ہے زائن زون ویڈ انجینئر کہ اس کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے تو اب اس کا بیٹا انجینئر بن چکا ہے ایسے کر دیں نا اس کا بیٹا انجینئر بن چکا ہے تو کیا بنے گا زائن زون ہے آپ دیکھیں اس کا جبرا بناتے ہیں پرفیکٹ میں کہ اس کا بیٹا انجینئر بن چکا ہے یعنی کام مکمل ہو چکا ہے پرفیکٹ جبلی وہی ہوتے ہیں جس میں کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پرفیکٹ ہو چکا ہے یوں نو دیکھ ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا زائن ٹھیک ہے زون ٹھیک ہے اس کا بیٹا جو ہے است کیا آئے گا اس کا بیٹا سنگونہ رہے سائنزوم تو جائن کو جب کھوجی אחד کرتاں سنگینر میں اس بین دوبیسٹ اے است اے دست ہوتا ہے نا تو یہاں پہ سائنزوم است روجہ گا زائنزوم است آت اگر ڈاکٹر ہے تو آسگوڈن ہو جائے گا انجینئر ہوجیت یہ تو انجینئر گوولڈن ہو جائے گا جو مرضی لگا رہے ہیں اگر کہنا چاہتے ہیں انجینئر ملک رہے چلیں ہیں جو کے انجینئے اور ٹھیک ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے تو کیسے بنے گا کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے تو کیا کیا آپ نے یعنی کہ پیفرٹ بنانے کے لیے حابن کی جگہ پہ زائن کو ہم نے کونجوگر کیا اور جو ورل کی جو پائٹس پر سوائے ہے اس کو ہم نے آخر پہ لکھ دیکھ دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اوکی تو صحیح ہے اسی طرح اس کے یہ جو موسی جملے بنتے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیا اب اسی طرح موڈال ورب میں جملے کیسے بنیں گے موڈال ورب میں ہم جملے کیسے بنائیں گے اب دیکھیں موڈال ورب میں ہم کیسے بناتے ہیں کہ جیسے کھونن ہے بولن ہے گستن ہے زولن ہے یہ چھ ساتھ ساتھ موڈال ورب میں سب سے پہلے آپ کھونن ملیں گے تو جب موڈال ورب میں جملے بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں کھونن یعنی موڈال ورب لیتے ہیں اور جو فرسٹ فارم ہوتی ہے یعنی انفینیٹیو جو ہوتی ہے اس کو ہم جملے لگاتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے تو ساتھ آئے گا ویردن ٹھیک ہے اس طرح جملہ ویردن لگے گا اور ساتھ کھونن کھونجگیٹ ہوگا اچھا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں اسی جملے کو اب ہم لیتے ہیں جی کہ پریزنٹ والے کو پرفیکٹ والے کو اسی جملے کو پہلے پریزنٹ کو پرفیکٹ میں بدلا اب ہم اسی جملے کو موڈالور میں بنتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تھا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں میں ڈاکٹر بن چکا ہوں اب ہے میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں ایسی بنے گا نا کیسے بن جائے گا یہ دیکھیں موڈالور میں یہ بنے گا اش آئے گا پر سب یہ اشی لے لیں ٹھیک ہے کھونن کو اش کے ساتھ کیسے لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اشکان اشکان آجے گا مائے پرادرز اشکان آگے جائے گا آرست ٹھیک ہے اشکان آجڈ ویرڈن باس لوگ جو مارے بائیں سیکھنے والے گیورڈن لگا جاتے ہیں ساکیٹ فرم دو فرسٹ فرم لگانے جتنے بھی موڈالور میں جب کسی موڈالور میں بھی آپ نے جملہ بنانا ہے تو اس میں آپ نے ہمیشہ انفیلیٹیو بھی لگانا ہے ٹھیک ہے اش ویرڈ کیا بن جائے گا پھر اب اشکان آجڈ ویرڈن میں ویرڈن پہ لکھتا ہوں تاکہ یہاں دکھائی چینج کر کے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ویرڈن آنا آخر میں ٹھیک ہے تو یہ گا اشکان آجڈ ویرڈن میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں آجا اس کا سوالیہ بڑا اچھا بنتا ہے کیا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ نے کچھ ایک سا لفظ نہیں لگانا صرف یہ جو کھان ہے اس کو شکرے کے شروع میں لے آئیں گے ادھر اور اس جو ہے وہ آگے چلا جائے گا پھر کیا بن جائے گا کان اش آść ویرڈن میرا کا آخر پہ سوالیہ نشان آجے گا کان اش آ depressedolon کیا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں اگر کہا تم ڈاکٹر بن سکتا ہوں دو کھانٹسٹ category währendchnر رہ مالا آخر پہ تم ڈاکٹر بن سکتے ہو تم ڈاکٹر بن سکتے ہو سمجھا گی بات آپ کو تو یعنی کہ موڈالورب میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جو موڈال کوئی بھی موڈالورب ہے تو اس میں وہ اس کو کھونجگین کریں گے تمام جو بھی سبجیکٹ اشکان ہو جائے گا دو ہے تو کانسٹ ہو جائے گا ایس دی ہے تو کان ہو جائے گا اور جو پارٹسیپل جو سوری جو فرسٹ فارب ہے اس کو اپنے اینڈ پر لگا دی رہے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یہ جملہ بولا جاتا ہے نا بچے ہی آتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں میں انجینئر بننا چاہتا ہوں یہ جملہ رہ گیا ہے تم کیا بننا چاہتے ہو یہ بھی سوال سے یہ بن جائے گا بڑا اچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو مثلا اس کا بھی یہ بنے گا دیکھیں پہلے کہے گا پہلے کہے گا پہلے کہے گا یہ موڈال کا موڈل میں بنے گا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو پچھتے ہیں آپ کہیں گے سبجیک میں پہ دو ہے تو پہلے لیکن فکرہ سوال لیا ہے وست کے ساتھ شروع ہو تو پہلے وست آجے گا وست وست دو ویڈل تم کیا بننا چاہتے ہو اب آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو کیسے کہیں گے آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو پہلے کہا ہے گا اش اش کے بعد کہا ہے گا وولن کو وولن نہیں نکلیں گے اس کے ساتھ نہیں ویڈل لکھتے ہیں اش ویڈل میں چاہتا ہوں اش ویڈل آگے کہے گا آرست آگے کہا جائے گا ویڈل یعنی یہ آپ فر بیادے گی ویڈل ٹھیک ہے اس کو لکھتا ہوں چینج کر کے اش ویڈل آرست ویڈل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اش ویڈل آرست ویڈل ٹھیک ہو گیا مجھے ڈاکٹر بننا ہے پھر مدالور میوسن آ جائے گا کہ مجھے ضرور ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس میں مدالور یعنی کہ جو ترجمہ کرنا ہے اگر اپنے سکتا ہے کا ترجمہ کرنا ہے تو کیوں لن لگانا ہے اگر چاہتا ہوں کا ترجمہ کرنا ہے تو وولن لگانا ہے یعنی ہر جو سات مدالور ہر ایک مدالور کا اپنا ترجمہ ہے جو اپنے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں موسن موسن میں کیسے آئے گا مائی بردرز یہ دیکھیں موسن موسن میں آئے گا ایسے موسن ٹھیک ہے اور پرس فرسٹ فار تو اس میں کیا آئے گا موسن کو جب اشموس آرست ویڈل کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا جملا آپ دیکھیں گے چلا اش موس اش موس آرست ویڈل جو انفیلیٹی وہ آخر کیا جائے گا اش موس آرست ویڈل مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے اگر آپ موسن لے دیتے ہیں بائش اگر یہاں پہ موسن بھی لے دیتے ہیں آئی ووڈ لائک ٹھیک ہے موسن بھی آجے گا موسن اش دیکٹر بننا چاہیے پھر زولن آجے گا دو زول تو جے گا پھر ہے دو زول آرست ویڈل تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے اش زول آرست ویڈل ٹھیک ہے اوکے تو اس طرح میرے دیئر فرنڈز آپ جو جملے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ایک اور لیٹس تو ٹھیک ہے دیئر فرنڈز یہ جو جملے تھے آج ہم نے سیکھے ہیں جو جرمن ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو بیگم بننا ٹھیک ہے فیوچر کے علاوہ اس کا جو جسے ازا ورب جیسے استعمال ہوتا ہے اس میں آج ہم نے جملے بنانے کی کوچش کی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایک کونجوگیشن آپ کے سامنے ہے پریزنٹ ایس میں ایسا جملے بنے تھے پر فیکٹ میں گیوارڈن اور ذائن ورب لگے گا ٹھیک ہے ہابن نہیں لگے گا ٹھیک ہے نورمی باقی تمام جو ورب ہوتے ہیں جن میں بیگم نہیں ہوتی ان میں ہم ہابن اور پارٹسپل سوائے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو مڈال وربن ہے مڈال وربن میں جیسے وہ مڈال ورب جو ہے وہ کونجوگیٹ ہوگا اور جو فرسٹ فارم وہ آخر پر لگا دیں گے اور آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈال ورب آپ تاب استعمال کرتے ہیں جب آپ یہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں بننا چاہتا ہوں I want to become something or anything you know okay thank you very much for watching and for more important and upcoming videos please don't forget to subscribe our channel have a nice time and take care dear friends